بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کا موضوع ہے ناظرین مو کا پک جانا یا مو کی فینسیاں یا اردو میں سے سبور دہن کہتے ہیں یعنی مو کے چھالے انگریزی میں سے سٹوماٹائٹس کہتے ہیں ایفتہ بھی کہتے ہیں ایفتہ بھی کہتے ہیں اس مرض میں مو کے اندر والی جلی جو ہے وہ صرف ہو جاتی ہے اور متورم ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے سفید یا خکستری رنگ کے دانے مو کے اندر زبان کے نیچے سائیڈوں پر یا ہونٹوں کے اندر والی جبوں پر یا مسئولوں پر نکل آتے ہیں جوانوں میں یہ ویٹامین اے اور ڈی کی کمی سے بھی ایسے ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دانے نکلنے کی وجوہات کیا ہیں سگرٹ بہت زیادہ نقدار میں پینا تمباکو گھٹکا زیادہ گرم سالہ جات کا استعمال مو کی صفائی نہ رکھنا بہت گرم چائے پینا زیادہ مرز کا استعمال اور گرم گزاؤں کا استعمال اس کے علاوہ بدعظمی یا گیس کی شکایت بچوں میں داند نکالنے کے زمانے میں نیز خسرہ اور ملیریا بخار یا زیادہ دنوں تاک چلنے والے بخار سے بھی مو پاک جاتا ہے اور بعض گز پیپ والے دانے نکل آتے ہیں جن میں انفیکشن ہوتی ہے درکٹر زیادہ مرز کی تشخیص سے قبل مو کا اندر سے اجازہ لیتے ہیں اگر مصور متورم ہو یا ملکس میمبرین یعنی لعابدار جدی متورم اور سرخ ہو گئی ہو اور تھوک کسر سے آتی ہو سانس سے بدبو آتی ہو کھانا بھی نہ مشکل ہو رہا ہو زبان سرخ ہو جاتی ہو معمولی مرچ بھی زیادہ لگتی ہو اور آخر میں مو میں چھوڑے چھوڑے زخم بن جاتے ہیں تو علامات جو ہیں مو میں صدوش ہو جاتی ہے اور درد ہوتا ہے اور کھانے اور نگلے میں سخت تقریف ہوتی ہے انتائی نرم غذا بھی مشکل سے کھائی جاتی ہے کئی مردوں ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کہہ اور دست کی شکایت بھی ہو سکتی ہے یہ تقریف کبھی تیز دعا کے کھانے سے بھی ہو سکتی ہے مثلوں کوئی پارہ کوئی شنگرف کے مرقبات یا مفرد طور پر کھانے سے اب آپ کو انتظار ہوگا کہ اس کے علاج کی طور پر تو ناظرین مو پکنے کے علاج کے طور پر معمولی چیزوں سے یعنی عام گریلوس مار کی چیزوں سے بھی آرام آ جاتا ہے مسار کے طور پر پودینے کے پتے چبانے سے یعنی عزبو کے پتے چبانے سے بھی کافی آرام اور سکون مل سکتا ہے گریسرین کی چھوٹی بوتل لے لیں اور اس میں چھوٹی چمچ چوتھائی سا بورک بوٹر ملا لیں اور خوب اچھی طرح شے کر کے اس کو مسٹ کرنے اور مگلی صاف کر کے آتھوں کی مذہب سے لگائیں اور اگر کوئی بچہ ہے تو آپ مگلی کی مذہب سے لگا سکتے ہیں اگر بچے نے ایک دو کترے گریسرین کے نگل بھی لیے تو کوئی فارق نہیں پڑے گا جنہیں کے چھوٹی بچوں کو بھی یہ لگایا جا سکتا ہے یہ سب سے ٹاپ کا نسخہ ہے جو کہ عام ہم ڈاپٹرز رازی دیتے ہیں گریسرین اور بورک پوٹر لگانے کے لیے دے دیتے ہیں یہ نقصان دیو بھی نہیں ہے اور یا پھر کسی انڈی سیپٹک دعا سے کولیوں کرانی چاہیے مو پکنے کے چند نسخے جو اقصر بشتر حکمہ حضرات استعمال کراتے ہیں آپ کو میں نالی شیئرنگ پروگام کی طاعت میں بتانے لگا ہوں سواگا بن ساری سے مل جاتا ہے دس گرام لے لیں اور اسے طویب پر بریان کر لیں یعنی اسے کھیل کرنا کہتے ہیں یا پھول کرنا کہتے ہیں اب اس میں سے ایک چمچ پوٹر یعنی کہ سواگا بریان ہو چکا ہے ایک چمچ وہ لے لیں اور چار چمچ اس میں شاہد ملا لیں اور خوب مکس کر کے چھاروں پر لگائیں یا اگر مو سارا ہی پکا ہوا ہے تو تمام مو کے اندر لگائیں مزید بنا بورک لوشن یا ہائیڈروجن لوشن سے غراری اور کلی کرنی چاہیے جلد آرام آئے گا بورک بورڈر آدھی چمچ پہلی پانی میں مکس کرنے اور کلیاں کریں اسی طرح ہائیڈروجن بھی خالص نہیں لگانی چاہیے یہ جرن پیدا کر کے اسے بھی پانی میں مثلا ایک ڈکن کو ایک پہلی پانی میں ملا کر کلیاں کرنے سے کافی آرام ہو جائے یہ دونوں بہت سادے ہیں اور پرانے نسکے ہیں اور بورک پورڈر اور گلیسین جو مکس کر کے لگانے والا ہیں وہ نسکہ تو ان دونوں سے بھی بہتر ہے اس سے بہت زیادہ رہا جاتا ہے دن میں کئی مرتبہ لگایا جا سکتا ہے آپ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے بات بھی لگا سکتے ہیں ایک اور ٹوٹکا بہت مفید ہے کہ ست گلو مو میں چھڑکیں ست گلو پنساریوں سے مل جاتا ہے اور مو میں لگا لیں نیائت مفید ہے ایک اور نسکہ مو کے زخموں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مو کے خطرناک زخم بھی درست ہو جاتی ہیں تقریبا چار بوتل پانی لے کر سٹیل کے برطن میں پھٹکڑی اور میتھرے مناسب مقدار میں ڈال لیں مثلا چار بوتلوں جتے ہیں پانی میں ٹائی ٹی تولہ پھٹکڑی اور ٹائی تولہ میتھرے دونوں کو ہلکی آنچ پر پکائیں میتھرے جو ہیں وہ قبلنے کے بعد پھٹ جائیں گے پانی اتنا پکائیں کہ ایک لیٹر اڑ جائے جب تین لیٹر باقی رہ جائے تو اتار کر نتار کر بوتلیں بارگر فیجی میں رکھ دیں یہ چار پانچ مرتبہ اس کی کڑیاں کریں بہت جلدی آرام آئے گا گرارے بھی کر سکتے ہیں اور پھٹکڑی سے گلے اور مو کے تمام جرا سیم ختم ہوں گے اور میتھرے سے مو اور گلے کے زخم جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین صرف ست گلو مو میں چھڑکنے سے بھی چھالے اور زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فولاد کے مرکبات بھی اس مارس کے لیے مفید ہیں یا فولاد کی گلیاں چوسنا بھی مفید ہے اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ناظرین مو کے چھالوں کے لیے بہت مفید ہے زہر مورا کباب چینی تباشیر کتھ سفید اور زیرہ گلاب اور دانا لہچی خرد اور مغز کمل ڈوڑا ہر ایک مساوی کے برابر وزن تو خوب باریک کر کے دن میں چار پہنچ مرد با مو کے اندر چھڑکیں اور باریک کرنے کے بعد اس کو آپ باریک چھلنی سے چھان سکتے ہیں یا کوئی باریک کپڑا ہو ململ کا کپڑا اس سے بھی آپ چھان سکتے ہیں جتنا باریک ہوگا اتنا وہ فیدہ مند زیادہ ہوگا اور جو آسانی سے مو میں آپ اس کو ایسے کر کے لگا سکتے ہیں یہ مو کے چھالوں کے لیے بہترین نسخہ ہے اس کے علاوہ ناظرین کباب چینی اکیلی اس کو پانی میں جوش دے کر کلیاں کرنا بھی بہت فیدہ مند ہوتا ہے اسی طرح ایک اور کمیاب ٹوٹکا ہے مازو نمک اور سرکہ یہ برابر مقدار میں ملا کر اور پانی میں حل کر کہ اس کی کلیاں کی جائیں تو بہت زیادہ مو کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ناظرین آج کا پروگام مو کے چھالوں کے حوالے سے مردہ آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھدار بیماری پریشانی اور ناگانی حفاظ سے محفوظ رکھیں حکیم و ڈاکٹر قاضی افضال و صدیقی کو اجاز دیجئے پاکستان زندہ بار